بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریصے ہوں گے آج کی وڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو امتحانات میں نمائی نمبروں کے ساتھ کامیابی اور اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور کارامت وظیفہ بتائیں گے اس عمل کو بارہا مختلف سٹوڈنٹس نے آزمایا ہے اور جس کے شاندار نتائج موصول ہوئے ہیں جس کسی سٹوڈنٹ نے بھی اس عمل کو کیا ہے اسے کامیاب پایا ہے میری طالب علموں سے درہاست ہے وہ اس عمل کی قدر کریں انشاءاللہ لذیذ تعلیمی میدان میں کبھی بھی ناقامی نہیں ہوگی اور کامیابیاں قدم چومیں گی آج کامل بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے قرآن مجید کی ایک صورت کو اپنے کلم پر دم کر کے اس سے امتحان دینا ہے انشاءاللہ لذیذ آپ جتنے بھی نمبر چاہیں گے حاصل ہوں گے عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے امتحانات شروع ہونے سے دو ہفتے پہلے آپ نے روزانہ اول و آخر درود شیف کے ساتھ اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی کرنی ہے درود شیف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سورہ القلم کو روزانہ ایک بار پڑھ کر اپنے استعمال ہونے والے کلم پین یا مارکر وغیرہ پر پڑھ کر دم کرنا ہے اور پھر اسی کلم کو کمرہ امتحان میں اپنے امتحانات حل کرنے کے لیے ساتھ لے کر جانا ہے سوال یا پرچہ دیکھنے سے پہلے سات بار اور جب پیپر شروع کرنے لگیں تو تین بار اسی کلم پر یہ آیت پڑھ کر دم کرنا ہے اور اسی کلم سے آپ نے پیپر حل کرنا شروع کرنا ہے دورانے امتحان اگر کچھ بول جائیں یاد نہ آ رہا ہو تو کلم کان کے اوپر رکھ کر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ ذہن کی تمام گرہیں کھل جائیں گی اور بولی ہوئی بات یاد آ جائے گی پیپر مکمل ہونے کے بعد صفحے کے آخر میں انگلی کے اشارے سے انشاءاللہ لکھیں انگلی کے اشارے سے دائیں صفحہ پر کاف ہا یا آئین سود اور بائیں صفحہ پر ہا میم آئین سین قاف لکھیں اور جب تک ریزلٹ نہ آئے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو پڑھیں اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی ریزلٹ کے آنے تک پڑھیں انشاءاللہ لزیز جتنا آپ کا ذہن ہوگا جس بھی آپ پوزیشن کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ آپ کو حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کسی بھی امتحان کو اٹیمٹ یعنی کہ حل کرنے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں جس طرح کا بھی آپ کا امتحان ہوگا انشاءاللہ لزیز آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی بہت سے سٹوڈنٹس نے اس وظیفہ کو بارہا کیا ہے اور ہر بار اس کو کامیاب پایا ہے آہر پہ آپ سے اعتماد سے ہمارے وظائف قملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کرسکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو